مجرور کرنے کے بجائے اس کو گھر جا کے خود دے آؤ تو یہ لینے لگانے کی ضرورت نہیں بہت اچھا آپ کا یہ تجویز ہے مدنی صاحب یہ بہت اچھی تجویز ہے بڑی زبردست ہے اور یہ پریکٹیکلی اس سے ہر دوسرا ہر گھر میں ہر گلی میں بندے تک راشنہ بھی پہنچ سکتا ہے اور وہ نام بھی نہیں آئے گا اور راشنہ بھی نہیں لگے گا ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب اس طرح کی وبا پھوٹتی ہے تو حکمرانے وقت کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے عوام کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے آپ اس حوالے سے کیا تجویز ہے عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکمرانے وقت جو ہے ان کا حکومتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو ایسے ہی ماشاءاللہ جو حکومت چاریس کا تسلوگن بہت پیارا مدینے کی ریاست تو مدینے کی ریاست میں خلصہ ویزت محب سب سے میرا بڑا پیغام حکومت کو یہ ہے کہ اگر پولیوں کے کترے گر گر جا کر پلا سکتی حکومت ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ ان کے پاس مردم شمیاری کا ڈیٹا موجود ہے کہ جس میں لوگوں نے لکھایا ہوا کام دہاری دار ہیں مزدور ہیں وہ ڈیٹا نکالیں اور ان کے پاس جو سرکاری عملہ بلدیا کا ہے ہر ٹاؤن کمیٹی میں پندرہ بیس تیس ان کے پاس ملازم ہیں ان کے پاس گاڑیاں جو سوہ بلدیا والے لوگوں کی چھابڑیاں اٹھا کر لاسکتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگائیں میری تجویز کے مطابق نئی تنظیمیں نئی فورسیں بنانے سے یہ کام نہیں چلے گا یہ اس پہ سیاست ہوگی سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ بلدیا کے ملازم اور ان کی گاڑیاں یوز کریں اور وہ بلدیا والے ہر گلی سے واقف ہے جارو دینے جاتے ہیں جو لوگ وہ سب گلیوں سے گروں سے واقف ہیں ان کی گاڑی پہ وہ سمان جو حکومت راشن دے رہی ہے یہ سارا کمکار رہی ہے اگر پیسے بھی دینے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ فارم یہ جو بھر رہے ہیں سارا کچھ سلسلہ یہ کسی اقتار تک اتنا نہیں پہنچے گا یہ بلدیا کی ڈیوٹی لگائیں جو انہوں کے جو ایڈمنسٹر ہیں جو بھی اس ٹائم ان کی لوکل گورنمنٹ کی جگہ کام کر رہے ہیں جو چیرمین انہوں نے ختم کی ہیں جو چیرمین انہوں نے ختم کی ہے